بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مکسٹر دیر سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم کمپاؤنڈ کی بات کر چکے ہیں اور کمپاؤنڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی فارمیشن صرف اور صرف اس وقت ہوتی ہے جب ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک فکس ریشو بائی میس کے حساب سے ملتے ہیں تو جبکہ جو مکسٹر ہوتے ہیں مکسٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے سبسٹرانسز ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی شیئے آپس میں مکس ہو سکتی ہیں means ایلیمنٹس بھی مکس ہو سکتے ہیں اور کمپاؤنڈ بھی مکس ہو سکتے ہیں لیکن ان کی جو مکسنگ ہوتی ہے اس کے لیے کوئی سپیسیفکس جو ہے وہ ریشو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو جب ڈیفرنٹ سبسٹرانسز کو ہم اپنی ڈیلی لائک میں مکس کرتے ہیں جیسے ہم سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ ہم گروہ میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سلوشنز کی شکل میں یوز کرتے ہیں اگزیمپلز ہم سیلیڈ یوز کرتے ہیں اب سیلیڈ جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ریشن سیلیڈ ہے یا ہم جو دوسرا سیلیڈ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ سبزیوں کے مکس کرنے سے یا فروٹس کے جو ہے وہ مکس کرنے سے بنایا جاتے ہیں اور اس میں ہم کسی بھی خاص جو ہے وہ پروپورشن کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہم ان کو فیزیکلی کیا کر دیتے ہیں ویجٹیبلز کو یا جو ہے وہ فروٹس وغیرہ کو مکس کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ شربت تیار کرتے ہیں شوگر کا استعمال کرتے ہیں وارٹر کے اندر اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ لیمن اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یا باقی کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ اور کوئی انگریڈینٹ یوز کر لیا جاتا ہے تو ہم ڈیفرنٹ قسم کے فلیور اس میں ایڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ سارے جو ہے وہ ہم مکسر اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں تو مکسر جو ہے بیسیکلی یہ کیا ہے پھر اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفرنٹ مکسر کی ڈیفینیشن یہ ہے جب دو یا دو سے زیادہ شعہ اور ان اشاعہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایلیمنٹس ہوں وہ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ کمپاؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں ان کو مکس کرتے ہیں مکس اپ فیزیکلی ویٹ آوٹ اینی فکسٹ ریشو یعنی ان کو ہم فیزیکلی طبعی لحاظ سے جو ان کو مکس کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی جیو خاص ریشو یا نسبت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو اس کی جو وجہ سے جو بھی سبسٹانس ہمارے پاس بنے گا اسے ہم مکسٹر کہیں گے ڈیر سورنٹس ہماری روز مارا زندگی میں بے شمار اگزیمپلز ہمارے پاس چاہے وہ مکسٹرز کی موجود ہیں like air جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ air جو ہے وہ ایک مکسٹر ہے اور اس میں جو میجر گیسز ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نائٹروجن ہے آکسیجن ہے آرگون ہے کاربن ڈائیکسائیڈ ہے مون اوکسائیڈ موجود ہے ڈیفرنٹ گیسز جو ہیں وہ air کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی اسی طرح جو سائل ہے یہ بھی مختلف چیزوں کا ڈیر سٹوڈنٹس جو ہے وہ مکسٹر ہے اب سائل میں کیا ہو سکتا ہے سینڈ ہو سکتی آپ کو بتا ہے اس کے علاوہ کلے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وارٹر ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے air پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیں وہ سبسٹانسز جو ہیں وہ سائل کی کمپوزیشن میں شامل ہوتے ہیں ملک جو ہے وہ بھی مختلف چیزوں کا جو ہے وہ مکسٹر ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ملک جو ہے ایک پرفیکٹ کمپلیٹ ڈائیٹ ہے جب ہم کمپلیٹ ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پروٹینز ہیں کاربوائیٹریڈز ہیں اس کے اندر فیٹس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ باقی جو ہے وہ وائٹر ہے پانی ہے اور پروٹینز یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ دودھ کا جو ہے وہ حصہ ہوتی ہیں تو دودھ بھی جو ہے وہ مختلف چیزوں کا مکسٹر اس کے علاوہ ایک اللائے ہے جس کو ہم براس کہتے ہیں پیتل کہتے ہیں اور پیتل جو ہے یہ دو میٹلز کا مکسٹر ہوتا ہے ایک اس میں کپر ہے اور دوسرا زینک ہے تو یہ اگزیمپلز ہیں جو کہ ہم مکسٹر کی لیے جو ہے وہ عام طور پر یوز کرتے ہیں اور بھی بیسی اگزیمپلز ایسی موجود ہیں جو مکسٹر کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں دیئر سٹوڈنٹس یاد دکھئے گا اب جو مکسٹر ہوتا ہے اس کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلی جو خوبی ہے مکسٹر کی دیئر سٹوڈنٹس جس میں آپ کو پہلے اگزیمپلز دی ہیں سیلڈ وغیرہ جب ہم تیار کرتے ہیں کانسیچوینٹ ریٹین دیئر ایڈنٹی یعنی جب ہم کوئی مکسٹر بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر جو چیزیں بھی ایڈ کی جاتی ہیں وہ جیسے پہلے ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے پہلے ان کے جو ہے وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں مکس ہونے کے بعد بھی اپنی پراپرٹیز کو کیا رکھتے ہیں اسی طرح ریٹین رکھتے ہیں اگزیمپل ہم سیلڈ میں کیا یوز کرتے ہیں ہم ویجٹیبلز یوز کرتے ہیں ویجٹیبلز کا جو ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے جب وہ مکس کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ ان کا جو فلیور ہے اسی طرح کیا رہتا ہے مینٹین رہتا ہے تو وہ اپنی پراپرٹیز کو ریٹین کرتے ہیں مکس ہونے کے بعد ان کی پراپرٹیز چینج نہیں ہوتی فیزیکلی سیپریٹڈ یعنی ہم مکسر کے کمپوننٹس کو جب چاہیں ان کو الگ کر سکتے ہیں جیسے سیلڈ میں سے ہم جو چیز کھانا چاہتے ہیں ہم اس کو اٹھا کے اسطمال کر لیتے ہیں اس کو فیزیکلی ہم الگ کر سکتے ہیں مکسر کے کانسٹیٹوئنٹس کو اور یاد رکھے گا کہ اس کے علاوہ ڈسٹیلیشن جو سپریشن ٹکنیکس ہیں ڈسٹیلیشن ہے فیٹریشن ہے ویپوریشن ہے یا پریسپیٹیشن ہے جس میں رسو بغیرہ بنایا جاتے ہیں یا میکنٹائزیشن ہے مکنہ تیسی جو ہے وہ خصوصیات کو یوز کیا جاتا ہے سبسٹانسز کی اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کر لیا جاتا ہے تو یہ سپریٹنگ ٹکنیکس ہیں جو مکسر کے لیے عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں یہ سارے فیزیکل میتھرڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو مکسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکسر ہیوہ نو کیمیکل فارمولا یعنی مکسر جو ہوتا ہے جیسے وارٹر کا ایسٹوو فارمولا جب ہم مکسر تیار کرتے ہیں مکسر کا کوئی ایسٹو فارمولا نہیں ہوتا ہے دیئر سٹوڈنٹس اور جو مکسر ہوتے ہیں ان کے کمپاؤنڈز کی طرح کے جو فکس میڈٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس نہیں ہوتے ہیں کمپاؤنڈز کے اندر جو ہے وہ فکس میڈٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس ہم نے پڑے تھے لیکن مکسر کے اندر کوئی فکس میڈٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس نہیں ہوتے یہ سٹوڈنٹس جہاں تک مکسر کی ٹائبز کی بات ہے تو ہم دو طرح کے مکسر عام طور پر دیکھتے ہیں ہوموجینس مکسر ہوتے ہیں اور ہیٹروجینس مکسر ہوتے ہیں جو ہوموجینس مکسر ہیں ان کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ مکسر ہوتے ہیں عام طور پر ہوموجینس مکسر کیا ہے the مکسر which have uniform composition throughout یعنی پورے مکسر کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ یقصہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں کہیں وہ کامی یا کہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ uniformly ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یقصہ طور پر تقسیم ہوتے ہیں ایسے مکسر ہم کیا کہتے ہیں ہوموجینس مکسر کہتے ہیں اس کی اگزیمپلز ہمارے پاس دیر سٹوڈنٹس آ جاتی ہیں ایئر ہے ایئر ہے اس کے لاوہ گیسولین پیٹرل وغیرہ جو ہے اور آئیس کریم جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہ مکسر ہیں جن کی کمپوزیشن تھرو آوٹ یونی فارم ہوتی ہے سیکنڈ ٹائپ جو بارے پاس سٹوڈنٹس مکسر کی ہے وہ ہیٹروجنس مکسر ہوتے ہیں ہیٹروجنس مکسر وہ مکسر ہوتے ہیں دا مکسر وچ دو ناٹ ہیو یونی فارم کمپوزیشن تھرو آوٹ یعنی جن کی جو کمپوزیشن ہے وہ یقصہ نہیں ہوتی ہے کہیں پر آپ کو زیادہ کچھ پارٹیکل نظر آئیں گے کہیں پر ان کی تداد بلکل کم ہو جائے گی ایسے جو مکسر ہوتے ہیں انہوں ہم طور پر ہیٹروجنس مکسر کہتے ہیں اب یہاں پر میں نے ڈائیگرام کے ذریعے دونوں کا سمجھانے کی کوشش کی ہے فرس کہ ہمارے پاس دو کنٹینر ہیں دونوں کنٹینر میں جو سبسٹانس ہیں جن کے ہم مکسر بنانا چاہ رہے ہیں ان کو ہم نے الگ لگ لیا ہے ادھر ایک سبسٹانس ہے یہاں پر دوسرا سبسٹانس ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان کے مکسر بناتے ہیں مکسر ان کے دو بن سکتے ہیں دو تھرہ بن سکتے ہیں ہوموجنس بھی بن سکتے ہیں اور ہیٹروجنس بھی بن سکتے ہیں اب یہاں پر اگر ہوموجنس مکسر کی بات کریں تو یہاں پر دیکھئے گا کہ یہاں پر جو سبسٹانس ہے ان کی کمپوزیشن ترور آؤٹ یہ جیسی ہے یہ یونی فارملی ڈیوائیڈ ہے ایسے جو مکسر ہیں ان کو ہوموجنس مکسر کہتے ہیں جبکہ اگر ہم سیکنڈ کنٹینر میں دیکھیں تو سیکنڈ کنٹینر میں کہیں پر ریڈ زیادہ نظر آئیں کہیں پر یہ گرین آپ زیادہ نظر آئیں گے اور اس طرح یہ یونی فارملی ڈیوائیڈ نہیں ہے ایدھر دیکھیں یونی فارملی آپ کو ملیں گے لیکن یہاں پر یونی فارملی ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں ایسے مکسر کو ہم عام طور پر ہیٹروجینس مکسر کہتے ہیں یہ جا سکتی ہیں کہ مکسر کتنی طرح کے ہوتے ہیں جس میں آپ نے بتانا ہے کہ ہم مکسر ہوتے ہیں ویدہ یونی فارم کمپوزیشن ایڈا ہیٹروجینس مکسر ہوتے ہوتے ویدہ نارٹ یونی فارم کمپوزیشن اور پھر آپ نے اس کو آگے ڈیاغرام کے ذریعے ایکسپلین کرنا ہے ہوتی سٹوڈنٹس آپ کو مکسر کا کنسیپٹ ہے وہ کچھ کلیر ہو گیا ہوگا اگلی ویڈیو تک دعوی میں یاد رکھ اللہ حافظ